بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد اللہ آپ دیکھنے روحانی بک یوٹیوب چینل عید الازحا کے دن تین تسبیح یہ اس میں مبارک پڑھ لیں رزق میں وسط ہوگی خزانہ غیب سے مدد ہوگی چند منٹ کا عمل قسمت آپ کی بدل دے گا الحمدللہ عید الازحا کا دن آگیا سب سے پہلے آپ سب کو میری مفتی بلال احمد قادری اور روحانی بک کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت عید مبارک ہو اللہ تعالی اس دن کے اندر جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالی سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے تو آپ نے کرنا کیا ہے عید الازحا کے دن تین تسبیح یہ اس میں مبارک پڑھنی ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا اس کے برکت سے انشاءاللہ رزق میں بھی وسط ہوگی آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور یہ ایک قسمت بدل دینے والا عمل ہے انتہائی آسان عمل ہے صرف تین تسبیح آپ نے پورے دن کے اندر پڑھنی ہے لیکن اس کے فائد بہت زیادہ ہیں تو کونسی تین تسبیح ہیں اس ویڈیو کے اندر شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھی گا چینل کے اوپر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھلے آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ سرکی آنے والی تمام نیٹرس ویڈیوز آپ کو بروک مل سکیں انشاءاللہ آج کا جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جو منٹوں میں آپ کی قسمت بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اس عمل سے جو لوگ رزق برکت کے حوالے سے پرشان ہیں یعنی رزق کے حوالے سے پرشان ہیں گھروں کے اندر برکت کے حوالے سے پرشان ہیں مال و دولت میں برکت کے حوالے سے پرشان ہیں کیونکہ آج کل کی مال و دولت کے اندر پیسہ بھی بہت ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلتا کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں اس سے جتنا بھی کمال ہو پہلے تھوڑے کماتے تھے یہ گزارہ چلتا تھا آج دن بر کماتے رہتے ہیں سارے گار والے کماتے رہتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی پوری نہیں پڑتی تو یہ برکت کی کمی ہے تو رزق میں بھی وسط ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر برکت بھی ہو تو اگر برکت رزق کے حوالے سے پرشان ہے انشاءاللہ ان کی مدد خزانہ غیب سے ہوتی ہے جو یہ عمل کرتے ہیں تین تصویر پڑتے ہیں رزق انشاءاللہ بے حساب اور بے تہاشا ملے گا انتہائی مجھے رب عمل ہے تو کونسا عمل ہے عمل آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے عمل یہ ہے عید الازحا یعنی دس زلجہ کیونکہ سب سے فضیلت والا دن ہے کہ اس دن تمام مسلمان قربانی کر کے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پاتے ہیں عید الازحا دس زلجہ کو بعد نماز زہر اور اثر یہ تین تصویر پڑیں یہ دو ٹائم آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کسی ٹائم کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں مثلا آپ کو زہر یا اثر کے وقت نہیں ملا یا آپ نے ویڈیو دیر سے دیکھیا یا کچھ مصروفیت ہی آپ نہیں کہا سکے تو اس کو آپ نائٹ تک یعنی رات بارہ مجھے تک کسی بھی وقت کے اندر یہ تین تصویر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ خصوصی ہے جو ہے وہ زہر کے بات کی ہے اور اثر کے بات کی ہے لیکن اس کو آپ پورے دن کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں کونسی تصویر ہے یہ آپ کے سکرین پہ آگیا یا قدوسو یا سلامو اب آپ نے یہ تین تصویر پڑھنی ہے یا قدوسو یا سلامو یہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اس طرح آپ نے تین سو مرتبہ کانت کے پڑھنا ہے کٹھا پڑھنا ہے اس کو یا قدوسو یا سلامو یا قدوسو یا سلامو زہر کے بعد تین تصویر اور تین تصویر آپ نے اثر کے بعد پڑھنی ہے لیکن اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ نائٹ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے سکس تصویر پوری پڑھنی ہے کیونکہ دو مرتبہ آپ نے تین تین پڑھنی تھی جو آپ سے اگر رہ گئی یہ میں سو گئی ہیں تو آپ نے بارہ سے پہلے پہلے آپ نے سکس تصویر کو پڑھ لینی ہے اول آخر اکیس مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنی ہے کوئی سے بھی دروشی پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ رب کی ذات آپ کو اس میں حصت بھی دے گی اور خزانہ غیب سے آپ کی مدد بھی کرے گی اور منٹوں میں انشاءاللہ اللہ آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی تو اس عمل کو اس عید والے دن خاص دن کو ضرور کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے فیملی فرنک کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ